ناظرین کرام اسلام علیکم جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہمارا ایک سلسلہ بار پروگرام چلتا ہوا آ رہا ہے جس میں حضرت بیلول سرکار جن کو آل محمد کا دیوانہ بھی کہا جاتا ہے ان کی زندگی کے حالات و واقعات بیان کیے جا رہے ہیں اس ہی سلسلے کی ایک کڑی آج بھی بیان کی جائے گی آگے پڑھنے سے پہلے جن لوگوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا ان سے التماس ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کو بھی دبا لیں تاکہ آپ تک ہمارے مزے مزے کے واقعات پہنچ سکیں آج ایک نئے واقعے کے ساتھ آپ کے ملحب سامنے حاضر خدمت ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جناب حضرت بیلول سرکار کہیں سے گزر رہے تھے تو وہاں سے گزرتے ہوئے جیسے ہی مطلب ایک ہوتل کے پاس سے گزرے ہیں تو آگے دیکھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک فقیر ہے جو کہ اس ہوتل کے مالک کے ساتھ لڑا ہے اور لڑتے ہوئے مطلب جب وہ آپس میں ایک دوسرے اولوجتے ہیں اور ایک دوسرے گربان میں ہاتھ ڈال لیتے ہیں تو پہلو سرکار آگے پڑھ کے ان دولوں کو آپس میں چھڑوانے کی کوشش کرتے ہیں جب وہ ایک دوسرے کو چھڑا کر فقیر سے پوچھتے ہیں ہاں بھئی کیا مسئلہ تمہارا تم اس ہوتل مالک کے ساتھ کیوں لڑ رہے ہیں تو وہ فقیر اپنا ساری روضات ان کے گوش ہوار کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں یہاں سے گزر رہا تھا دیکھا کہ یہ نان بھائی یا ہوتل کا کھانے بنا رہا تھا اور اس کی خوشبو نے مجھے لڑ جایا اور جب میں پاس آیا دیکھا اس کے کھانے دیگوں پر چڑھے ہوئے تھے تو اس کی ایک دیکھ پر اوپر میں نے اس کی باپ پر روٹی رکھ کے سیکھ لی جب اس روٹی کو میں نے سیکھا تو اس کی جو باپ کی خوشبو تھی وہ میری روٹی میں شامل ہو گئی شالن کی خوشبو میری روٹی کے اندر شامل ہو گئی اور اس مطلب ایک قسم کی روٹی کے ساتھ میں نے کھانا 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 لی تو یہ میرے سے جب میں جہاں سے گزرنے لگا جانے لگا تو اس کوک نے مجھے پیچھے سے پکڑ لیا اور کہا کہ اوئے کدھر چلتا ہے پہلے میرے پیسے تو دے کے جا تو فقیر کہتا ہے ایران ہوکے اکا پکا ہوکے کہ میں نے اس کو کہا کہ کس چیز کے پیسے دوں یہ جو باپ ہوا میں جا رہی تھی کیا اس کے پیتے تمہارا باپ دے گا یہ بھی تو تم نہیں دینے تو وہ ایران ہوتا ہے کہتا ہے اب باپ کی کون سی قیمت ہوتی ہے تو بلول سرکار اس فقیر کو کہتے ہیں کہ آپ ایسا کرو کہ آپ ابھی بیٹھو میں سے باقی بار چیت کرتا ہوں تو اس نان بھائی کو کہتے ہیں ہاں بھائی نان بھائی تم یہ بتاؤ کہ اس فقیر نے تمہارا مطلب اس فقیر سے تمہارا کیا لینڈین ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس فقیر نے جی میرے باپ کے جو میں کھانے کی باپ اوڑے تھی اس کو استعمال کیا ہے تو اس کی قیمت میں مانگ رہا ہوں تو یہ میرا آکھ ہے میں کیوں نہ مانگوں تو بلول سرکار کہتے ہیں اچھا تو یہ ماجرہ ہے تو جب وہ ساری بات سن لیتے ہیں تو وہ اس بندے کو کہتے ہیں اچھا میں تمہاری اس ساری جو باپ فقیر نے استعمال کی اس کی قیمت میں دیتا ہوں وہ کہتے ہیں اچھا پھر آپ دے دو وہ مجھے تو قیمت سے گرز ہے تو بلول سرکار اپنی جیب سے تھیلی نکالتے ہیں تو تھیلی نکال کے تو اس کا نان بھائی کا دل للچانے لگ جاتا ہے جیسے بلول سرکار اپنی جیب سے تھیلی نکالتے ہیں تو خوش ہو جاتا ہے کہ شاید بلول سرکار مجھے کچھ پیسے دیں گے یا جو بھی اس کی عجرت ہے وغیرہ بنتی ہے وہ مجھے مل جائے گی تو بلول سرکار اس کو کہتے ہیں کہ یہ تھیلی دیکھ رہے ہو کہتا ہاں جی دیکھ رہا ہوں تو بلول سرکار اس کے کان کے ساتھ وہ تھیلی لگا کے اس کی جو شکے ہوتے ہیں شکوں کی آواز اس کو سناتے ہیں وہ کہتے ہیں تمہیں آواز آ رہی ہے تمہیں آواز آ رہی ہے یہ تمہارے باپ کی قیمت ہے یہ جو تمہارے شکوں کی آواز ہے یہ تمہارے جو باپ اس فقید نے استعمال کی ہے یہ اس باپ کی قیمت ہے وہ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو اس کی قیمت نہ ہوئی یہ تو سکھوں آواز آ رہی ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ یہ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ خشبو مطلب وہ اس نے آواز میں جو کہ اڑی تھی اس کی قیمت ادا ہو سکتی ہے تو یہ سکھوں کی آواز بھی تمہاری جو ہے یہ سکھوں کی آواز بھی تمہارے اس کے نعمل بدل میں اس کی قیمت کے طور پر ادا ہو سکتی ہے جب ایک باپ استعمال ہو سکتی ہے تو یہ آواز بھی اس چیز کی استعمال ہو سکتی ہے تو عرد گرد کے جو عاظرین ناظریت ہوتے ہیں وہ اس واقعے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس واقعے کو دیکھنے کے باب وہ بھی بیلول سرکار کی تائید کرتے ہیں اور فقیر مطلب خوشی خوشی ہو کے بیلول سرکار کے گلے ملتا ہے اور گلے ملتے مل کے دعائیں دے کے روانہ ہو جاتا ہے ملتے ملتے ہیں ملتے ملتے ہیں ملتے ملتے ہیں